بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube friends کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے youtube channel sisters kitchen میں آج ہماری kitchen میں fry fish کی بہت ہی مزیدار recipe بننے جا رہی ہے وہ بھی recipe masalے کے ساتھ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے جھٹ پٹسی اگر آپ کا دل چاہے آج کل موسم بہت اچھا ہے fish fry کھانے کا سب کامن کرتا ہے تو جھٹ پٹ سے آپ تیار کر سکتے ہیں بہت سارے ingredient جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ایک recipe mix لیں اور بیسان اور نہیں lemon کے ساتھ آپ یہ fish fry بنا سکتے ہیں تو چلیے no down کر لیتے ہیں ingredient اور چلتے ہیں recipe card friends آج ہم آپ کے ساتھ fry fish کی recipe share کر رہے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ سے اور بلکل مزیدار سی recipe کیسے کہ آپ normally بہار سے لے کر fry fish یا finger fish کھاتے ہیں اسی طرح آپ کو taste ملے گا اس میں میں half teaspoon ginger garlic paste یہ ایڈ کر دیا اور یہ شان مشلی فرائے مسالہ یہ ایک ساشے ہے یہ ایڈ کروں گی ڈیڑھ کلو ہم نے فش لی تھی ڈیڑھ کلو فش ہے اس پر یہ مسالہ اس طرح سے لگا دوں گی سارا مسالہ ڈال دیں گے ایک ساشے پورا سارا مسالہ کوڑ ہو اور بہت ہی اچھا flavor آئے آدھا کپ بیسن یہ ڈال دوں گی آدھا کپ کیونکہ یہ ایک کپ ہے میں آدھا کپ ڈال دیں گے اور لیمن جوس ایک بڑا لیمن ہے اس کا جوس نکال لیں گے اور بس اس کو مکس 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 کریں گے اور میرینیٹ کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک سے ٹکڑ گھنٹے کے لیے اور بس مکس کر کے پھر اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا میں اس میں پانی آٹ کر دوں گی تاکہ ایک اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے اور اچھا سا مسالہ کوڑ ہو جائے فش کے اوپر جسے ہم بزار سے لیتے ہیں فش فنگر یا فرائے فش بہت ہی مزی کا مسالہ لگا ہوتا ہے اس پہ اور وہ کرسپی کرسپی بڑی مزی کی لگتی ہے دیکھیں اس طرح سے اچھی طریقے سے مسالہ لگا دیں گے ایک ایک پیس پہ اور سائٹ میں رکھ دیں گے اس پہ بھی ہم اچھی طریقے سے لگا دیں گے دیکھیں فرینڈس فش پہ ہم نے اچھی طریقے سے مسالہ لگا دیا ہے اب ہم اس کو ایک سے ڈر گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اس کو فرائے کریں گے فش آپ کو جو پسند ہو وہ یوز کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر دوتر یوز کی ہے آپ سرمائی راہو جو پسند ہو کو پھولے لیجئے جی تو فرینڈس آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور بہت زیادہ آئل نہیں لیا میں نے تقریبا ایک کپ آئل لیا ہے اس میں ہی فرائے کر لوں گی یہ فش مرینیٹ ہو گئی ہے اس پہ اچھی طریقے سے اس طرح سے مسالہ کو کوٹ کریں گے اچھی سب طرف لگائیں گے اس طرح سے اس طرح سے لگایا ہے اور اس کو سمپل آئل میں ڈال دیں گے اس طرح سے تمام ہم فرائے کر لیتے ہیں اور اس کو ہائی فلیم پر ہی فرائے کریں گے پانچ سے دس منٹ میں فرائے ہو جائے گی ایک سائٹ گولڈن ہو جائے گی پھر ہم ٹرن کر دیں گے فش کے ساتھ سرف کرنے کے لیے ایک بہت ہی سپیشل سی چٹنی بتا رہے ہیں آپ کو ڈپ کہلیں یا چٹنی ہمارے گھر میں فش کے ساتھ ضرور بنتی ہے اور سب کو پسند آتی ہے کے لیے لیمین جوس ایک لیمین کو جوس کیا ہے میں ہاف ٹی سپون دھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون ڈال دیا ایک چٹکی نمک ڈال دوں گی اور یہ ریڈ چلی پاوڈر یہ بھی ایک چٹکی اور یہ بہت ہی مزیدار سا ٹپ بن جائے گا یہ ضرور فش کے ساتھ بنایئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کا ٹیسٹ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے یہ ایک ایسا ڈپ ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ ہمارے گھر میں ضرور بنتا ہے یہ سپیشل ہمارے گھر کا فش کے ساتھ کھایا جانے والا پسند کیا جانے والا ڈپ ہے یہ چٹکی یا ڈپ اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ گولڈن ہو گئی تھی ہم نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے پرائے کر لیں گے اور پھر آپ کے ساتھ اس کا فائنا لک شیئر کریں گے سرونگ کا جی تو فرینڈز یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار اور کرسپی یہ دیکھئے اپنا اچھا مسالہ اس کا فش تیار ہے ٹرائے کیجئے گا ہمارے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور اگر پسند آئے ریسپی تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل نولیفکشن کو آن کر دیں تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اچھی اچھی ریسپی دیکھنے کو ملتی رہیں اور یہ سپیشل ڈپ جو ہم نے اس کے ساتھ تیار کیا ہے ہم اس کو یہاں سرف کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ اس کے ساتھ سپیشل چٹنی جو ہم نے تیار کی ہے بہت ہی مزیدار لگتی ہے یہ فرائے فش کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری ریسپی اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ جو ہوجد جو چیے جو چھے ریسپی